امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ ڈانلڈ ٹرامپ یا کملہ ہیریس فیصلے کا دن آ گیا سنتالیس میں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ چند گھنٹوں بعد شروع ہوگی سات کروڑ دنباسی لاکھ افراد نے پہلے حق کے رائدہ ہی استعمال کر لیا باقیہ ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کریں گے امیدوار کو جیت کے لیے پانچ سو تیراسی میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع امریکی انتخابات میں سب سے پہلے پولنگ کا آغاز پاکستانی بخت کی مطابق آج سے پہر تین بجے ریاست ووٹمونٹ سے ہوگا چھے مختلف ٹائم زون کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا امریکی الیکشن میں سات سوئنگ ریاستوں کا فیصلہ کن ہوگا ووٹرز ایوانہ نمائندگان کے چار سو پینتس ارکان اور چونتس سینیٹرز کو منتخب کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کچھ گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی کمالا ہیریس کو پنسلوینیا میں کیفے کا دورہ شہریوں میں گھل مل گئیں ریلی سے خطاب میں جیت کا دہوہ کر دیا ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آخری دم تک لڑنے کا آزم ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس پر دھاندلی کے الزامات آہد کر دیئے صدر بننے کے بعد تاریکین وطن کو ملک بدر کرنے کا اعلان تاریکین وطن کے داخل ہونے کے بعد امریکہ میں جرائم میں اضافہ ہوا امریکی شہریوں کو قتل کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی سابق امریکی صدر کا ریلی سے خطاب دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لہور سب سویرے پہلے نمبر پر ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو سترہ ریکارڈ لہور کو اس موک کے نئے اسمیل کا خدشہ محکمہ محلیات نے نیا ریڈ الرٹ جاری کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹے میں بھارتی ہواوں کا روخ پاکستان کی طرف ہوگا شہر کا ائر کالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہوگا شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے اور ماسک لازمی استعمال کرنے کی ہدایت قومی اسمیلی اور سینٹ میں فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت تین سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کا بل منظور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر چونتیس کرنے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد نو سے بڑھا کر بارہ کرنے کا بل بھی پاس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈننس قصرہ ترائے سے منظور کر لیا گیا قائم مقام صدر نے قومی اسمیلی اور سینٹ سے منظور تمام چھے بلوں پر دستخط کر دیئے قومی اسمیلی کے جلاس میں اپوزیشن کا شدید ہنگامہ حصب اختلاف اور حکومتی ارکان گتھم گتھا ہو گئے بل کی کوپیاں پھار دیں سینٹ میں بھی چیئرمن ڈائز کا گھیراو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکومت پر مرضی کے جج لانے کی کوششوں کا الزام بھارت میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد تیتیس ہے بیریسٹر گوھر نے قانون سازی عدلیہ کو کمزور کرنے کے مترادف قرار دے دی آئینی بینچس میں ججز کی تعداد کا تاہیون جوڈیشل کمیشن کرے گا سولہ بیس یا اٹھائیس بھی ہو سکتی ہے سینئر ترین ججز کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں لانا لازمی تھا بل کی منظوری کے بعد وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی تشریح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس یاہی آفریڈی کی زیر صدارت اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منی بختر، جسٹس امین الدین، اٹھائنی جنرل، وفاقی وزیر قانون اور دیگر نمائندے شرکت کریں گے اپوزیشن ارکان عمر ایوب اور شبلی فراس بھی مدو کمیشن کے سیکرٹریٹ کا قیام آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے ججز کی دامزد کی ایجنٹے میں شامل سند اسیملی نے صوبے میں آئینی بینچ کے قیام کی قرارداد اکسرت رائے سے منظور کر لی قرارداد کے حق میں ایک سو تیس ارکان کا وہ جماعت اسلامی اور سنی اتحاد کانسل کی مخالفت دیگر صوبے بھی سندھ کی تخلیق کریں گے وزیر اعلی مراد علی شاہ کو امید پاکستان بار کانسل نے چھبیسویں آئینی ترمیم مسترحت کر دی عدلیہ کو زمین بوز کرنے والے ایکٹ کو نہیں مانتے پل کوٹ تشکیل دے کر چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف ادائر درخواست کی سماعت کا مطالبہ مولانا فصل الرحمان نے سرویسز چیفز کی مردد میں توسی انتظامی معاملہ قرار دے دیا جس کی تعداد بڑھانے کی مخالفت انصداد دیشتگردی ایکٹ کو جمہوریت کے مو پر کانک کا نام دے دیا وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاست قربان کر کے ملک کے لیے سوچنے والوں کو سلام ملکی معیشت بہتر سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ملک درست سمت میں چل پڑا پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں لیگی ارکان کو ملکی حالات اور غیر ملکی دوروں پر اعتماد میں لے لیا آرمی چیف کا مقبوزہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش نرسٹ میں کانفرنس خطاب میں عالمی آمن کو درپیش خطرات اور چیلنجز کی بھی نشاندہ ہی کر دی سعودی عرب کو آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان سے لاکھوں افراد درکار وزیر آزم نے ویروزگار نوجوانوں کو خوشخبری سنا دی شہباز شریف کی زیل سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس امیر قطر نے پاکستان میں آئی ٹی پارک قائم کرنے کا اندیا دے دیا قطر انویسمنٹ آتھارٹی کی ایک ٹیم ربا ماں پاکستان آئے گی وزیر آزم کا خطاب اسٹیٹ بینک نے شرع سود دو اشاریہ پانچ فیصد کم کر دیا پالیسی ریٹ ستترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم ہو کر پندرہ فیصد پر آ گیا مہنگائی توقعوں سے زیادہ نیچے آئی اکتوبر میں درمیانی مدت کے حدف کی حد کے قریب پہنچ گئے اسٹیٹ بینک کا اعلان گیس کی قیمتوں میں دو سال میں چوتھی بار اضافے کا امکان سوئی نادرن گیس کمپنی نے چونسٹ روپے سولہ پیسے اور اسوئی صدرن نے چھاسٹ روپے نوے پیسے فی ایم ایم بی ٹی او اضافے کی درخواست کر دی اوگرہ میں لہور اور کراچی میں سمات کی جائے گی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو بجلی کی قیمتیں آئندہ دس سال تک بڑھتی رہیں گی وزیر طوانائی نے خبردار کر دیا آئندہ دس سال میں بجلی کی قیمتیں مزید ناقابل ورداشت ہو جائیں گی آئی پی پیس مالکان کی مہربانی ہے انہوں نے اپنا منافع قربان کیا اویس لغاری کا تقریب سے خطا کراچی سی آئی اے پولیس نے مخوی کو شکارپور کے کچھے سے بازیاف کرا لیا کراچی کے رہائشی 38 سالہ علی عباس کو ڈاکوں نے لڑکی کی آواز کے ذریعے ہنی ٹرپ کے ذریعے اخوا کیا تھا اہل خانہ سے بازیابی کے لیے ستر لاکھ روپے دعوان مانگا تھا اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت سے مزید 37 فلسطینی شہید بیتلاہیہ میں رہائشی امارت پر بمپاری بیس شہری شہید ہو گئے اسرائیلی فوج کا کمال ادوان پر پھر دھاوا کئی مریض شدید زخمی امریکی محکمہ خارجہ کا غزہ میں امداد کی رسائی یقینی بنانے کا مطالبہ پاکستان کو پہلے ونڈے میں آسٹریلیا کے ہاتھوں سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو وکٹو سے شکست کینگروز نے دو سو چار رنس کا حدف آٹھ وکٹو پر پورا کر لیا میچل سٹاک شاندار کارکردگی پر پلئر آف دی میچ قرار پائے دوسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا موسیقی